السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب عوض بکا من ہمزات الشیعاتین وعوض بکا رب يحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عبادہ اللہزین استفہ ولعنت الدائمت الباقیت علیہ دائهم اجمارین من الآن إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال امامنا الاسکری علیہ السلام و السلام ایاتی علماء شیعتنا القوامون لزعفاء محبین و اہلی ولایتنا یوم القیامة وَالْأَنْوَارُ تَسْتَعُوا مِن تِجَانِهِمْ عَلَرَاسِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تَاجٌ بَحَا قَدْ وَنَبَّتَتْ تِلْكَ الْأَنْوَارِ فِي عَرَسَاتِ الْقِيَامَةِ سلوات پر محمد و علیہ السلام ہم سب کے گیارہ امام امام حسنِ عسکری علیہ السلام و السلام اللہ علیہ السلام محمد و علی محمد کی شب ولادت کے موقع پر آپ سب کی خدمت میں تبریق و تہنیت ارز کرتے ہیں اور ہم سب کے طرف سے تمام علماء مراجع و علی فقیح بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں ان کے والد کی موارک ولادت کی موارک باد پیش کرتے ہیں آج کی اس گفتگو میں پہلے حضب دستور امام کے بارے میں وہ بنیادی باتیں آپ کا نام حسن آپ کے والد کا نام ظاہر ہے وہ دسویں امام امام علی وہ پہلے امام والی علی نہیں علی نقی علیہ السلام ان کا نام علی تھا نقی اور حدی لقب تھا آپ کی والدہ جناب حدیثہ یا جناب سلیل آپ کے القاب میں زکی عسکری اور ابن الوزار زیادہ مشہور گزرا ہے کنیت آپ کی ابو محمد ولادت بعض روایات میں دس ربیسانی اور بعض میں آٹھ ربیسانی جس کی شب ہے دو سو بتیس ہجری اور شہادت آٹھ ربیل اول دو سو ساٹھ ہجری امام کے جس قول کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے وہ خود امام کے زمانے کے حالات اور موجودہ حالات دونوں سے بہت نزدیک ہیں امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ علماء ایسے آئیں گے یا لیکن کہا جائے کہ ہمارے شیعہ علماء امام کہتے ہیں قیامت میں اس طریقے سے وارد ہوں گے کی ان کے اوپر ان کے سر پہ تاجِ کرامت ہوگا اور اس تاجِ کرامت سے ایک نور نکلتا ہوگا جو ہر جگہ کو روشن کرے گا یہ وہ علماء ہوں گے کہ جنہوں نے شیعوں میں جو ہمارے شیعہ جو ولایت کو ہماری مانتے ہیں جو ہماری محبت کو قبول کرتے ہیں کمزور ہیں ان کی ہدایت کی ہوگی اور ان کی مدد کی ہوگی یہ امام اس سے پہلے ہم نے امام کے ہی کسی یعنی ولادت یا شہدت کسی موقع پہ ایک گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ امام نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ غیبت کے زمانے کی زمینہ سازی کی غیبت کے زمانے کی زمینہ سازی میں بہت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ علماء کی عظمت اور اہمیت کو پیش کیا جائے روایت اس سے پہلے ہم آپ کی خدمت میرس کر چکے ہیں ایک روایت اگر یاد ہو تو کہ جس کا باپ مر جائے اس سے بڑا یتیم وہ ہے جو عالم یا اپنے رہبر اور لیڈر سے دور ہو جائے یا ایک روایت ہم نے آپ کی خدمت میں ارس کی تھی کہ اگر علماء نہیں ہوتے جو شیعوں کے ہاتھ کو پکڑ کے ان کی ہدایت کرتے تو ہمارے شیعہ مرتد ہو جاتے ہیں یعنی دین سے پلٹ جاتے ہیں یہ روایات یہ ساری روایات امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہے خود امام کے زمانے میں بھی حالات بہت اچھے نہیں تھے یہ پوائنٹ بھی ہمیں یاد ہے کہ ہم نے پیش کیا ہے کہ جتنے لوگ امام کی امت میں سے تھے وہ سب امام سے نہیں مل پاتے تھے بعض مخصوص افراد ہوتے تھے وہ وسیلہ تھے ذریعہ تھے یوں کہا جائے کہ امام کے وکیل تھے ان کے ذریعے سے سوالات ہوتے تھے جوابات ہوتے تھے باتیں پہنچائے حتی خط لکھ کے مثلا ایک صاحب تھے ان کی دوکان تھی تو لوگ جاتے تھے اور پرچہ دیتے تھے دیکھنے والے ایک ایسا لگتا تھا کہ یہ سامان کی لسٹ ہے جھولا اور پرچہ دے دیا کہ مثلا پائک کر کے رکھیں ہم آئیں گے بعد میں تو لوگ ایسا لگتا تھا کہ یہ سامان لینے اس پرچے میں سوالات لکھے ہوتے تھے وہ سوالات امام کے پاس جاتے تھے جوابات آتے تھے اور بعد میں جب یہ آتے تھے تو ان کو وہ سوالات کے جوابات مل جاتے تھے یہ حالات اتنے سخت تھے لہٰذا امام کی ان حالات کے لیے کسی نے بہت اچھا تجزیہ کیا اور بہت خوبصورت جملہ ہے وہ جملہ یہ کہ امام جس زمانے میں تھے امام بے رحم دشمنوں کے بیچ میں تھے بے رحم دشمن سمجھ رہے ہیں کہ ان کیا ضرابی رہے ہیں نہیں ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں بے رحم دشمنوں کے بیچ میں تھے اور ساتھی ساتھ سادے دوستوں کے بیچ میں تھے یہ دونوں ظلم ہیں دونوں پرابلم ہیں بے رحم دشمن کا ہونا پرابلم ہے اس سے بڑی پرابلم ہے دوستوں کا سادہ ہونا سادہ دوست کب بہک جائے اور کب ایسا کوئی کام کر جائے جو دشمن کے لیے فائدہ مند ہو جائے مولای کائنات کا بھی قول ہے کی نہیں کہ نادان دوست سے بہتر اقل مند دشمن یہ سادے دوست بہت زیادہ یا یوں کہا جائے بے بصیرت دوست امام کے اقوال سے بہت سارے درس ہیں وہ تقریباً 22-23 ہیں سائیسی بات ہے کہ آپ مطمئن ہیں وہ سب نہیں پیش کریں گے ممکن بھی نہیں ہے اس مختصر سے وقت میں پیش کرنا لیکن اس میں سے دو درس جس کا تعلق خدیسی بصیرت سے ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں باقی بانوانے مثال ہم دو چار کے نام لے لیں تاکہ آپ کو محسوس ہوگی کس طرح کی باتیں ہیں مثلا امام نے کہا کہ شیعہ ہمارا منکسر المزاج ہوتا ہے بہت ہی لوگوں سے گر کے ملتا ہے اکڑ کے نہیں ملتا ہے شفقت ہوتی ہے ہمارے شیعہ کے اندر یہ شیعوں سے متعلق ہے ہمارا شیعہ مہمان کی رسپیکٹ کرتا ہے ہمارا شیعہ نامحرم پہ نظر نہیں ڈالتا ہے یہ امام کے اخوال سے ہمارا شیعہ اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر مقدم رکھتا ہے ہمارا شیعہ کسرس سے نماز نہیں بلکہ تفکر کسرس سے کرتا ہے یہ حدیث بیان ہو چکی اس کی پزاہت بھی پیش ہو چکی ہے ہمارا شیعہ اہل ایمان کو فائدہ پہنچاتا ہے ہمارا شیعہ اللہ کو یاد کرتا ہے موت کو یاد کرتا ہے قیامت کو یاد کرتا ہے ہمارا شیعہ چالاک ہوتا ہے اس لئے ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے یہ اس طرح کے بہت سارے پوائنٹس ہیں جو امام کے اخوال سے ہیں ظاہر ہے وہ بات نہیں پیش کریں گے لیکن خود بصیرت سے متعلق امام نے بعض باتیں پیش کی یقیناً یہ جو حالات پیش آئے ہیں کہ جب امام نے کہا اور جو امام کے لئے کہا گیا کہ سادے دوستوں کے بیچ میں ہیں تو یہ وہی سادے دوست تھے جو بے بصیرت تھے اور یہ بے بصیرت ہونے کی وجہ سے امام کے لئے زیادہ نقصان دیتے ہیں یہی حالات آج بھی پیدا ہو جائیں تو آج بھی نقصان دیں لہذا خود بصیرت پہ ہم امام کے ایک دو گفتگو آپ کے خدمت محس کریں اور پھر اپنی بات کو علاقے بڑھائیں امام حکم دیتے ہیں سنیں امام حکم دیتے ہیں یہاں پہ ایک چیز اور عرض کرتے چلیں کہ الحمدللہ دن بعدیں ہم اپنی شائری کی دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ حالات حاضرہ پہ گفتگو ہو رہی یہ حالات حاضرہ پہ گفتگو ہونا بصیرت کے نتیجے میں ہے اور اس کے نتیجے میں بھی بصیرت پیدا ہو دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ سن دس ہجری بیس ہجری تیس ہجری چالیس ہجری پچاس ہجری یا ساٹھ ہجری ایک سٹھ ہجری میں کربلہ ہے نا اس وقت تک جو کچھ ہوا وہ دین ہے اس کے بعد جو ہوا وہ دین نہیں ایسا تھوڑی ہے الحمدللہ آج یہاں محفل میں امام اسکری علیہ السلام کی شان میں بھی کافی کلام پہا گیا پر ناموماً ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ گفتگو ہوتی ہے نظم و نصر دونوں کا اموماً ہی حال ہوتا ہے لہتا اپنے الحمدللہ حسن ہی رہا ہے کہ وہ فضائل جارت رہا ہے امام علی امام حسن یا یہ شروع کے بس دو تین امام تک اور مسائب بہت زیادہ ہے امام حسین علیہ السلام کے اور باقی ایمہ بچارے واقعی ان مسائل میں مظلوم ہیں لیکن الحمدللہ لوگوں نے کوشش کی محنت اور محنت کریں کہ تو پائیں گے مزید بصیرت پیدا ہوگی تو مزید یہ یہ شورہ کی ذمہ داری ہے خطبہ کی بھی ذمہ داری ہے شورہ کی بھی ذمہ داری ہے ورنہ بھی یہاں پہ آنے کا فائدہ کیا واہ واہی کے لئے کوئی نہیں آتا یہاں پہ وہ تو ایک الگ چیز ہے وہ آپ کا دل چاہا آپ نے تعریف کی نہیں چاہا نہیں کریں اور ضروری نہیں کہ اچھی لگے وہ تعریف کریں ہی کریں ایسا کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ تعریف کی ہی جائے لیکن یہ آنے کا مقصد یہ ہے جو شورہ کے لئے کہا گیا شورہ نے جو میڈیا کا کام کیا وہ اسی عنوان سے تھا کہ موجودہ جو حالات تھے اس کے عدوات سے لوگوں میں بصیرت پیدا کی جناب میسہ میں تمار کا ذکر ہوا بہرحال ان باتوں کو نہیں چاہتے ہیں بہت طولانی ہو جناب میسہ میں تمار کی زبان کیوں کاٹی گئی تھی عبیداللہ ابن زیاد جس نے کہا تھا کہ تمہارے مولا نے کہا اس لئے ہم زبان نہیں کاٹیں گے آخر میں مجبور ہوا زبان کاٹنے کے لئے وہ پورے خود گفتگو کو سنیں کہ جو جناب میسہ نے عبیداللہ ابن زیاد سے گفتگو کی جو رچ چاہیے اس گفتگو کے لئے جس حال میں آپ کو دار پہ چڑھایا گیا تھا ہم لوگ بعض وقت حالیات حاضرہ پہ اس لئے گفتگو نہیں کرتے ہیں کہ غلط ہو جائے گا ہمائے ساتھ ڈرتے ہیں نا ایسا کریں گے تو ہم پرابلم میں آ جائیں گے جب جناب میسہ کو دار پہ چڑھایا گیا تھا تو ہاتھ پیر کاٹ کے چڑھایا گیا تھا معلوم ہے اس ہاتھ پیر کے کٹنے کے بعد جب دار پہ پہنچے تھے تو اس وقت شکوانی کر رہے تھے کہ یہ مسائل ہمائے ساتھ ہیں اس وقت بھی امام علی کے بارے میں اور بنی امیہ کے خلاف گفتگو کر رہے تھے یہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا کہ جناب میسہ جیسے جناب حضر جیسے تو وہ صرف دعا نہیں یہ عمل چاہیے اس عمل سے ہم وہاں تک پہنچیں گے تو یہ کام ہے کہ حالات حاضرہ سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے دو قول جلی سے ہم آپ کی خدمت میں حضر کر رہا اور بات کو آگے بڑھائیں امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بالفکر تم پہ ضروری ہے تم پہ لازم ہے کہ تم فکر کرو سوچو یہ سب کے لئے وہ صرف نماز روزہ ہی ہمارے لئے واجب ہے ضروری نہیں یہ بہت سی چیزیں ہیں سوچیں ہر چیز کے ہر معاملے کو سوچ کے اس کی تہہ تک جانے کی کوشش کریں تم پہ واج ضروری ہے فکر کرنا تمہارے لئے ضروری کیوں اس لئے کہ یہ بصیرت اور یہ جو اس سے آگاہی پیدا ہوتی ہے اس سے جو مالا مال دل ہوتے ہیں فکر سے یہ دلوں کی زندگی ملتی ہے یہ دل اس فکر سے زندہ ہوتے ہیں ایک اور دوسرے یہ فکر کرنا حکمت کے دروازوں کی چابی ہے اگر انسان فکر کرتا ہے تو حکمت کے دروازے کھلتے ہیں امام علی کا قول ہے یاد ہے حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے جہاں سے ملے لے لو جب فکر بصیرت پیدا ہوگی فکر کریں گے تو ہم کو حکمت ملے گی اور یقین مانے بغیر بصیرت کے حکمت نہیں مل سکتی حکمت کے لیے بصیرت ضروری ہے دوسری چیز بصیرت اور بے بصیرت شیعہ کے لیے اپنے ایک خاص صحابی جناب اسحاق سے امام فرماتے ہیں کہ خداوند مطال نے تم پر اور تم جیسوں پہ اپنی نعمت کو تمام کیا اے اسحاق اللہ نے تم پہ اور تم جیسوں پہ اپنی نعمت کو تمام کیا ہے کیوں اس لیے کہ تم نے اللہ کی دی ہوئی بصیرت سے فائدہ اٹھایا ایسا نہیں ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے عجرہ نہیں ہے وہ باتیں آتی نا وہاں صاحب نے کہ یہ کرو فلا چیز پڑھلو تو اتنا سواب یہ کرو اور بصیرت کو کوئی سواب تو بیانی نہیں ہوا تو بصیرت پیدا کرنے کی اس کو اپنانے کیا صورت فکر اپنانے کی ایسا نہیں ہے اس کے بیندہہ سواب بیان ہوئے ہیں اور اس کے سواب کے برابر دوسری چیزوں کے سواب ہیں بھی نہیں یہاں پہ بھی لیکن نعمتوں کو تمام کیا ہے تمہارے اوپر اے اسحاق بس یقین کے ساتھ یہ جان لو کہ جو شخص دنیا سے اندھا اور بے بصیرت اٹھے گا بے بصیرت کو اکثر مقامات پہ اندھا کہا گیا جو شخص دنیا سے اندھا اور بے بصیرت ہو کر اٹھے گا اس کو آخرت میں بھی گمراہ اور نابینہ اٹھایا جائے گا پرانے مجید جا کے پڑھئے گا دو آیتیں ہیں سورہ تاہا کی ایک سو پچیس اور ایک سو چھبیس نمبر کی امام نے اپنے اس قول میں ان دونوں آیتوں کو ذکر کیا اے اسحاق اس موضوع میں یہاں پہ جو آنکھ کی بات ہے یہاں پہ اس موضوع میں آنکھیں نہیں بلکہ وہ چیز جو اندھی ہوتی ہے وہ دل ہے انسان کا انسان کا دل اندھا ہوتا ہے جب انسان میں بصیرت نہیں ہوتی ہے تو انسان کے آنکھیں ہوتی ہیں لیکن بہت چیزیں دیکھ نہیں پاتا ہے وہ در واقع اس کا نفس اندھا ہے اس کا وجود اندھا ہے یہ آنکھیں تو ہیں لیکن یہ آنکھیں ظاہری چیزوں کو دیکھتی ہیں لیکن وہ چیزیں جو عقل سے دیکھی جاتی ہیں وہ نظر نہیں آتی ہے پھر اس کے آرے یہاں پہ امام نے اللہ کے اس قول کو نقل کیا کہ اللہ کا قول ہے کہ اس ظالم سے حکایت کرتے ہوئے جو کہے گا کہ پروادگار کیوں تو نے مجھے حشر میں اندہ اٹھایا جب ان کو اندہ اٹھائے جائے حالانکہ میں دنیا میں آکھ والا تھا دنیا میں دمائے آکھ تھی ٹھیک ٹھیک جب مرے تو آکھ تھی اب یہاں اٹھا رہے تو اندہ ہیں کیوں تو اللہ کا اشارت ہوگا کہ اسی طرح جس طرح تم نے ہماری نشانیوں کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے بھلا ڈالا اسی طریقے سے آج تم کو بھلایا جا رہا ہے جو لوگ اس بصیرت کی طرف کوشش نہیں کریں گے وہ روزہ محشر اندھے اٹھائے جائیں گے یہ اتنی اہم چیز ہے جس پہ ایمہ نے اتنا زور دیا حتیٰ نہ یہ کہ ایمہ نے قرآن مجید میں اتنا زور دیا گیا ہے اس لئے کہ جب بصیرت نہیں ہوتی ہے تو انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں بہک جاتا ہے آئیے موجودہ زمانے سے اس کو رابطہ دیتے ہوئے اور بات کو اختتام کی طرف لے کے چلیں آج کے حالات میں بالخصوص جو ہم نے اسی لئے علماء سے متعلق حدیث ارشاد فرمائی ہے جو علماء کے خلاف ایک مکمل کاوش پروپیگنڈا کوششیں ایران پہ جب اٹیک ہوا اور یہ ظاہر کیا گیا کہ درواقع یہ ایرانیوں کا احتجاج ہے اور پھر بات میں چونکہ وہ وہاں پہ اپنی حکومت ہے لوگوں میں بصیرت ہے بہت جلدی وہ ساری چیزیں کھل گئیں اور اسی ایران میں عوام نے حکومت کی حمایت میں مظاہرہ کیا نتیجہ کیا ہوا کہ دشمن کے جتنا بھی اس کی پالیسی جو کچھ تھی وہ سب بیکار ہو گئی ختم ہو گئی یہ کس کے مقابلے میں تھا وہ جو علماء کی حکومت ہیں ایران کے ساتھ ساتھ یہی چیز سیم عراق میں ہے جو مظاہرے ہو رہے ہیں کیا وہاں کی عوام مظاہرہ کر رہی ہے یہ ہماری بے بصیرتی ہے کہ ہم اس کو دین سے الگ سمجھتے ہیں اندھے ہیں وہ لوگ اگر کبھی کوئی ایسی بات کرے کہ یہ تو پولیٹکس سے اس کا دین سے اندھے ہیں آنکھ ہیں ان کے لیکن نفس کے اندھے ہیں جو لوگ واقعی دین اور بہانے والے دین میں فرق نہ محسوس کریں اندھے ہیں اور یہی لوگ وہ ہیں جو دشمن کا آلہکار یہی لوگ وہ ہیں بدترین چیز جو عراق کے اس معاملے میں سامنے آئی ہے وہ یاسر الحبیب کا اسٹیٹمنٹ ہے نہیں ملوم آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھا یا نہیں دیکھا جس میں وہ بدبخت ملعون کہہ رہا ہے کہ تم لوگ یہاں بغدار میں کیا کر رہے ہیں مظاہرہ کرنا جاؤ جاؤ نجخ میں جاؤ جا کے آغازستانی کے گھر کو گھیر لو مرجعیت کے خلاف اسٹیٹمنٹ ہے کون؟ معاملہ لگائے اباقابہ پہنے بے بصیرت انسان ہر امامے والے کو عالم سمجھ لیتا ہے لیکن با وصیرت انسان معرفت عمل تقوی خوف الہی ان چیزوں کے بنیاد پہ عالم سمجھتا ہے حبیبی اپنے ہاں ایسے لوگ ہیں یہ کون ہے؟ یاسر الحبیب مجتبہ شیرازی کا داماد مجتبہ شیرازی جو صادق شیرازی کے بھائی ہیں یہ مسلسل کچھ نہ کچھ حرکت کرتا ہے آج تک نہ مجتبہ شیرازی نے اس کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دیا نہ صادق شیرازی نے اسٹیٹمنٹ دیا کچھ نہیں کہا کہ غلط ہے صحیح ہے کوئی اسٹیٹمنٹ کسی کے پاس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج بھی اتفاق سے وہ افراد ہم آئے یہاں جو زیادہ کہتے ہیں کہ حملی والے اچاری والے ہونے کی حقیقت بھی ایسی کھلتی ہے نا جو زیادہ کہتے ہیں حملی والے ان میں سے بعض بہت زیادہ نہیں ہیں وہ لوگ گنے چنے چاچے ہوں گے ان میں سے بعض ان لوگوں کو اپنا مرضہ سمجھتے ہیں ان سے سمجھتے ہیں کہ ہم دین لیں گے جو انسان مظاہرہ کرنے والوں سے کہے کہ جاؤ نجف میں جا کے اٹیک کرو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے شیعہ ہونا تو بہت بڑی چیز ہے اس لیے کی مولا کائنات نہ یہ کی صرف شیعہ شیعوں کے پہلے امام پہلے خلیفہ اور دوسرے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں نجف میں اس مقدس شخصیت کا مزار ہے جو مسلمانوں کی شخصیت ہے ابھی اتنا کہنے کے بعد بھی کیا کوئی یاسر الحبیب کو شیعہ سمجھے گا یہ بے بسیرتی البتہ بے بسیرتی سبھی بتتا رہیے تو بے بسیرتی تب تھی کہ جب ان حالات کے سامنے آنے سے پہلے کوئی اس کو نہیں پہچانتا ابھی بے بسیرتی کا معاملہ بھی نہیں ہے ابھی تو احماق ہے یہ گدہ ہے بے اقوف ہے یہ کہ جو ان حالات کو دیکھ کے بھی نہیں سمجھ رہا ہے یہی حالات ہیں جن حالات سے ہمارے عیمہ شکوا کر رہے ہیں لہذا بے بسیرتی انسان اگر عیمہ کے زمانے میں نیزے پہ قرآن دیکھتا ہے تو بہک جاتا ہے آج مسئلہ علی وعلی اللہ کو دیکھتا ہے تو بہک جاتا ہے بے بسیرت انسان اس وقت حاکم شام کی دینداری کو دیکھتا ہے تو بہک جاتا ہے آج یاسر الحبیب جیسوں کو دیکھتا ہے تو بہک جاتا ہے یہ حالات میں فرق نہیں ہے جو حالات اس وقت کے ہیں وہی حالات اس وقت کے آج کی حالات بھی ایسے ہی ہیں کہ دشمن ہمارا بے رحم ہے اور دوست بچارے ساتھے ہیں دین کے نام پہ کسی کو بلا دیجئے کہیں بلا دیجئے آدمی خالی بہانہ دین ہو جائے وہاں بھی تو یہ ہوا تھا قرآن کے بہانے بلایا گیا تھا بہت ساری دین کے چیزوں کے بہانے بلایا گیا تھا دین کے بہانے کچھ بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے نہیں اس سے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ آیا خود دین کا فائدہ ہے کی نہیں ہے دین کا نقصان ہے کی نہیں ہے بصیرت کی بنیاد پہ امام جس چیز کو چاہتے تھے دیکھیں امام زمانہ اجلہ تعالی فرجہ الشریف کہ غیبت کے زمانے میں ہم اس وقت تک امام کے واقعی ناصر نہیں بن سکتے جب تک ہمارے اندر بصیرت نہ پیدا ہو آج یہ بے بصیرتی تو ہے نا خود عراق میں وہ افراد کی جو مخالفت کر رہتا حالات یہاں تک پہنچ گیا کہ وہاں دوسرا الیکشن ہو کیوں یہ حالات یہاں تک پہنچے بے بصیرتی ہم نے جمعہ میں بات عرض کی تھی کہ امریکہ نے کہا کہ حشد الشابی سے اور ایران سے اپنے رابطے کو توڑ لو ابھی آغیسیستانی سے یہ کہا گیا کہ آپ حکم دیجئے کہ حشد الشابی ختم ہو جائے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مظاہرہ کن چیزوں کے خلاف ہے یہ مظاہرہ افراد کے خلاف نہیں ہے یہ مظاہرہ افکار کے خلاف ہے عزیز آنے محترم افراد شیعہ نہیں ہوتے ہیں افکار شیعہ ہوتی ہیں فرد کی بنیاد پہ کوئی مسلمان نہیں بنتا ہے فکر کی بنیاد پہ مسلمان بنتا ہے وانا ہو سکتا ہے کہ فرد مسلمان ہو اور اسلام کو بیچتا لیکن جب فکر مسلمان ہوتی ہے تو اسلام کے لئے قربانی دیتا ہے زہری عدوار سے مسلمانوں کے بیچ میں ہونا مسلمانوں کا کلمہ پڑھ لینا مسلمانوں کی طرح نماز پڑھ لینا مسلمانوں کی طرح گفتگو کر لینا یہ چیزیں انسان کو واقعی اور سچا مسلمان نہیں بناتی ہیں سچا مسلمان کب ہوتا ہے کہ جب انسان کی فکر اسلامی ہو جب فکر اسلامی ہوتی ہے تو اب انسان سوچتا ہے کہ کہاں قربانی دے سکتے ہیں کیا دے سکتے ہیں کیا قربان کر سکتے ہیں ابھی نہیں سوچتا ہے کہ اسلام سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب یہ سوچتا ہے کہ اسلام کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں لہذا یہ جو بصیرت پہ اتنا زور دیا امام نے امام کے میسیج میں ہے کہ بصیرت لازم ہے علیکم تم پہ ضروری ہے کہ تم فکر کرو یہ علیکم عربی کا خاص لہجہ ہے اگر آپ دیکھیں تو ایسی جگہوں پہ آیا ہے یا جناب عصاق سے کہا کہ اللہ نے تم پہ نعمتیں تمام کی ہیں اس بنیاد پہ یہ امام کا خاص اشارہ ہے کہ ہم بصیرت کے میدان میں کتنے آگے جائیں لہذا آج کے زمانے میں ظاہران بصیرت کی زیادہ ضرورت ہے ونہا ایسا نہیں ہے کہ مثلا دین کے نام پہ کام کم ہو رہا ہے دین کے نام پہ باتیں کم آ رہی دین کے نام پہ چیزیں کم آ رہی دین کے نام پہ جو ہمارے سامنے پوائنٹس جو افراد جو شخصیات آ رہے ہیں وہ کم ہیں نہیں بہت زیادہ ہے لیکن ان ساری چیزوں میں جن پہ جن پہ دین کا لیویل لگا ہوا ہے ان میں سے جو واقعی دین سے متعلق ہیں وہ تلاش کرنا مشکل اس کے لئے ہم کو بصیرت چاہیے آدمی جب مارکٹ میں جاتا ہے کسی سامان کو لینے کے لئے تو جو سامان ہے وہ بہت سا بھرا ہے لیکن ان ساری چیزوں کے بیچ میں اریجنل کون سا ہے یہ تلاش کرنا یہ جو اس معاملے کا صاحب بصیرت ہوگا وہی تحق کرے گا کہ کون سا اریجنل لہٰذا دین کے معاملے میں بھی جس کے اندر بصیرت ہوگی خب یہ بصیرت کیسے پیدا گفتگو کو ہم ختم کریں ورنہ بہت طولانی نہیں چاہتے ہیں بصیرت کیسے پیدا بصیرت تحلیل و تجزیہ سے پیدا ہوتی ہے انیلائیس سے پیدا ہوتی ہے ایک اچھے خاصے زمانے سے ایک اچھے خاصی فضاء یہ ہے کہ دین کے نام پر جو گفتگو ہوتی ہے اس کو تحلیلی گفتگو سے دور کیا گیا ہے جسے ہم خطابت کہتے ہیں جسے ہم شاعری کہتے ہیں ہم ایک عمومی بات کر رہے ہیں اس کو تحلیلی گفتگو سے دور کیا گیا ہے بس ایسا ہوا یہ ہوا وہ ہوا اور مثلا بہت ہی مخصوص چیزیں اور محدود چیزیں ذاکری کے اس میں کسی نے کہا ہے اور صحیح بات ہے کچھ گنے ہوئے پہتیس چھتیس چھتیس نکتے ہیں وہی نکتے گھوم پھر کے سامنے آتے ہیں یا ایسا کیا اور عوام بھی اسی کے سننے کی عادی لہذا ان چھتیس چھتیس نکتوں سے باہر کوئی بات کرتا ہے یہ کیا نئی بات بیان کر دی یہ ہوتا ہے نا یہ کونسی نئی بات بیان کر دی یعنی وہ بھی چاہتے ہیں کہ جتنا ہمارے پاس علم ہے اسی کے اندر گفتگو ہمارے ساتھ پیش کی جائے ہمارے علم اضافے کی کوشش مت کیجئے گا یہ آپ کا کام نہ ہمارا کام ہے نہ آپ کا کام ہے بس اتنے ہی میں ہم لوگ خب ایسے کیسے بسیرت پیدا ہوگی ایسے کیسے ہم دیکھیں گے یہ بسیرت تب ہی پیدا ہوگی جب ہم تحلیل کریں گے جب ہم آگے بڑھیں گے مزید علم حاصل کریں گے دوسری طرف جائیں گے ان چیزوں کو محسوس کریں گے تب بسیرت پیدا ہوگی لہذا اس محدود ایک رسمی شکل جو پیدا ہو رہی ہے اسی کے بیچ میں گھومتے رہنا حتیٰ نہ یکی بے بسیرتی ہے صحیح معنوں میں دینداری بھی نہیں ہے آپ محسوس کیجئے کہ جس کے اندر جتنی زیادہ بسیرت پیدا ہوتی جائے گی تو یہ بہت سارے حالات ہیں اس کو یہ حالات بھی بہت سے مناسب نہیں لگیں گے حتیٰ بہت سارے اشعار جو پڑھے جاتے ہیں وہی سوچے گا کہ نہیں ابھی ٹھیک ہے یہ اہلِ بیعت کی مدھ میں ہے اہلِ بیعت کی تعریف میں ہے سواب ہے عجر ہے سب کچھ ہے لیکن اس وقت ہماری ذمہ داری یہ نہیں اس سے بہتر فلا چیز پیش کرنے کی یہ بسیرت میار کو بلند کرے گی مقام کو بلند کرے گی اسی اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس کا عجر بھی بڑھے گا ممبر کا کام یہ نہیں ہے صرف کہ ہم ماضی کے واقعات پر گفتگو کریں اور بات کو ختم کر دیں ممبر ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ زمانے کے جو حالات ہیں ان کے حل کے لیے ان سے متعلق گفتگو کی جائے جتنے عیمہ گزرے ہیں جب بھی ممبر پہ آتے تھے صرف تاریخ نہیں بیان کرتے تھے موجودہ حالات پہ گفتگو کرتے تھے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہم ممبر پہ کشمیر نہیں ہے پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہم ممبر پہ آغاز زکزکین نہ یہ کہ نہیں ہے جب ایسی گفتگو ہوتی کریں تو دین نہیں ہے نہ یہ کہ نہیں ہے جب یہ حالات پیدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں دین ان حالات سے جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ ایک محدود دائرے میں دین کی گفتگو ہو جائے اور اسی کو دین سمجھا جائے ان حالات کی بنیاد پہ نہ امام کے ناصر کوئی بن سکتا ہے نہ امام کا ظہور ہو سکتا ہے کیونکہ کسی میں کوئی تبدیلی پیدا ہی نہیں ہوگی جیسے محفل میں آئے تھے ویسی محفل سے جائیں گے جتنا علم لے کے آئے تھے اتنے ہی لے کے جائیں گے نہ علم میں اضافہ ہوا نہ اقل میں اضافہ ہوا نہ فکر میں اضافہ ہوا نہ عمل میں تبدیلی پیدا ہوئی کچھ نہیں ہوا ویسی ہی آئے ویسی ہی گئے یہ اور باتیں کہ کہتے ہیں کہ ایمان تازہ ہو گیا لیکن جب تحلیل ہوگی انیلائز ہوگا حالات حضرہ پہ گفتگو ہوگی نئی باتیں معلوم ہوں گی تو علم میں بھی اضافہ ہوگا فکر کے لیے مجبور ہوں گے توفیق حاصل ہوگی بصیرت حاصل ہوگی ذمہ داری کا احساس ہوگا تو فوراں انسان ایکشن کی دنیا میں آئے گا عمل کی دنیا میں آئے گا اس وقت انسان بڑھے گا یہ انسان کا عمل ثابت کرے گا کہ کتنی علی سے محبت ہے زبانی دعوے تو سب کرتے تھے لیکن عملی ثبوت دینے والے کب نکلے ہیں لہذا امام حسنِ اسکری علیہ السلام علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ان خطرناک حالات میں یہی جنب اسحاق کے ایک واقعہ ہے جنب اسحاق نے آئے کہ امام سے پوچھا کہ مولا آپ کے بعد آپ کے نائے وہ خلیفہ کون ہے تو امام تشریف لے گئے اندر اور اندر سے ایک بچے کو لے گئے جو ہمارے وقت کے امام امام زمانہ آج اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف لاکھے دکھایا کہہ دکھو یہ کہہ اسحاق اگر تم پہ ہم کوئی اتنا بھروسہ نہیں ہوتا تو قطعہ کبھی تم کو مد دکھاتے نہیں دکھاتے اتنے موتبر صحابی ہیں جناب امام نے بہت اہم مشن اپنی زندگی میں رکھا کہ لوگوں کے اندر وہ بصیرت پیدا کریں کہ لوگ امام کی امت بننے کے لائق ہو جائیں لہذا آج غیبت امام میں کیا ہماری ذمہ داری تبدیل ہو جائے گی کیا ہمارا جو کام ہے وہ بدل جائے گا لہذا آج وہی کام جو امام ہم امام اپنے اس گیارویں امام سے کوئی درس لینا چاہتے ہیں ان کی صیرت کے کسی پہلو کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں تو ان میں سے ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کے ظہور کے حالات پیدا کریں یہ حالات پیدا کرنے کے لیے قوم کے اندر امت کے اندر تبدیلی ضروری ہے بغیر امت کے تبدیل ہوئے ظہور کے حالات پیدا نہیں ہوں گے آپ دیکھئے کہ حالات یہ بے بسیدتی کا نتیجہ ہے حالات اتنے خراب ہیں کہ آج ایراق میں آغای سستانی کی جہاں حمایت میں افراد ہیں وہی مخالفت میں نکل لے ہیں جو قوم وقت کے مرجع کی نصرت نہیں کہا سکتی وہ وقت کے امام کی نصرت کیسے کہا سکتی کیسے امام ظہور کہتے ہیں یہ حالات ہیں خود آغای زکزکی انشاءاللہ گفتگو کریں گے جیسا کی خبر ملی ہے انشاءاللہ جمعہ میں بھی ہم اس پہ گفتگو کریں گے ان کے کیس کو دوسرے کوٹ میں چینج کیا گیا خب یہ بصیرت ہے کہ ہم لوگ آغای زکزکی کے لیے کس حد تک گفتگو کرتے ہیں آغای زکزکی کے لیے کس حد تک قربانی دیتے ہیں یہ موجودہ حالات میں انسان اپنی ذمہ داری کو پہچانے لیکن یہ چیز ہیں ویسے ہی بصیرت اگر بصیرت نہیں ہوتی تو انسان سوچتا ہے ہماری کیا زندگی ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہے کچھ مخصوص دعائیں ہیں اور تو وہ بھی اس کی اپنی نظر کے مطابق ہوتی خود ہی طے کرتا ہے کہ ہم کو یہ یہ پڑھنا ہے مخصوص اس کے عامال ہوتے ہیں مخصوص باتیں ہوتی ہیں اور وہ کولو کے بیل کی طرح صبح اڑتا ہے اور شام تک اسی دائرے پہ گھومتا ہے اور سو جاتا ہے اگلے دن اڑتا ہے اور پھر اسی دائرے پہ گھومتا ہے اس کے آگے نہیں بڑھتا ہے اس کے یعنی زندگی میں کوئی ترقی کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ایک محدود اس میں نہ علم میں اضافہ نہ فکر میں تبدیلی نہ بصیرت کا پیدا ہونا نہ تحلیل کا ہونا نہ عمل میں اضافہ نہ عمل میں معرفت اخلاص کا اضافہ اگر ہوتا بھی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو مثلا دین کے لیے اس کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو تو یہ اس مخصوص دینداری کو لے کے ہم امام کے ناصر نہیں بن سکتے امام کے ناصر بننے کے لیے ہم کو اپنے زمانے میں ہر معاملے میں امام کی نصرت کی صلاحیت بھی پیدا کرنی ہے اور ہمارے اندر جذبہ بھی ہونا چاہیے تب ہم جا کے امام کے ناصر بن سکتے ہیں لہذا اپنی ایک افتگو کے اختدام میں ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ ہم لوگ خود بھی بصیرت پیدا کریں اپنے اندر اور ایسے حالات پیدا کریں گی ہماری قوم کے اندر ایسی بصیرت پیدا ہو کہ ہم اپنے وقت کے امام کی بہترین امت بن سکیں وقت کے امام کی امت بننے کے لیے آج جو نائب امام ہیں پہلے ان کی ہم امت بنیں آج ہم اپنے مرجع کی امت بن سکیں آج ہم اپنے ولی فقیح کی امت بن سکیں تو یہ پہلا زینہ ہوگا کہ جب ہم امام کے ناصر بن سکیں لیکن اگر ہم یہی پہ فیل ہو گئے تو وہاں نہیں پہنچ سکتے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ